نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستم دیجٹل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انجلی تجلی شروعات کرتے ہیں آنس کی بڑی خبر سے ایک بڑی خبر مدوانی سلے کے ایک خوٹونا سے آ رہی ہے جہاں بیتی رات لوکھا بازان میں ڈاکیٹو نے بھیشت ڈاکیز زنی کی گھٹنا کو انجام دے کر چھتر میں ڈروہ دہشت کا محول بنا دیا ہے دہشت کا مکھے کارن گھٹناستل کا تھانے اور اسزبی کیم کے پاس ہونا ہے پریت گریس سوامی اور کپڑا ویفسائی گھپیش چانل سین کے انصار آدھی رات کے بعد ان کی پتنی آشف سین گھر کے پچھلے بھاگ میں بہت ادھیک روشنی ہوتی دیکھی انہوں نے اپنے پتی کو اٹھا کر دیکھنے کو کہا کہ کئی بجھنے کے شورٹ سرکٹ سے آگ تو نہیں لگ گئی انہوں نے جب دیکھنے کی کوشش کی تو پایا کہ کوئی ان کے گھر کے لوہے کے گریل کو کٹ رہا ہے انہوں نے لوکہ بازار کے ہی اپنے بہنوئی عرون کمار دد کو فون کر کے اس کی جانگائی تھی میں وہاں سے تھوڑی دور اس سے تھانے پہنچ گئے وہاں جانکاری دیتے ہی اور ایک سپاہی ان کے ساتھ آگیا ہے اس بیچ پولیس کے رات رہی گشتی ٹیم بھی گھٹناستل کے پاس پہنچ گئے پھر بھی اپرادی گھر کے گریل کو کٹتے ہی رہے انہوں نے بارہ ایم ایم موٹے لوہے کو چار پانچ ہینڈل کو کٹ کر گھر کے اندر پرویش کر لیا اس کے بعد اپرادی گریل سوامی سے چابی لے لی اور لوٹ پارٹ کرنے لگے تب تک گریل سوامی کئی لوگوں کو فون کر چکے تھے بعد میں اپرادی انہیں فون بھی چھن لیا کوئی کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا کارن قریب بیس کے سنکھیا میں اپرادی باز کی سری بنا کر گھر کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہوئے ہتیار پر اپرادی پلس کی ٹیم اور بمبازی کر رہے تھے بمبازی میں لوکھا تھانا کا چوکے دار کشن دیو داس غائل بتایا جا رہا ہے اسانی لوگوں کو وشواس ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس اس بی کیمپ سے محض ایک سو میٹر اور تھانے سے قریب دو سو میٹر کی دوری پر بھی ایسا گھٹنا گھٹ سکتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اس بی کیمپ میں جب گھٹنا کے جانکاری دی گئی تو وہاں بتایا گیا کہ ان کا کام سیما کے سرکچہ کرنا ہے فیروڑوں نے سیما پر بھی نگرانی کا آگ رہ کیا کہ اپرادی ادھر کی اور ہی بھاگتے ہیں لیکن ان کا آگرہ انسنا کر دیا گیا لوگوں میں اس بات سے بھی بہت ڈر ہے کہ اتنی موٹے گریل کو کٹ کر بھی اپرادی اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں گریسوامی کے انسار اپرادی ان کے بیٹے کو لیٹ کے کوچنگ میں نام لکھانے کے لیے رکھے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے اور جیو رات لوٹ کر لے گیا حالانکہ بعد میں گھٹنا ستر پر کھل پڑاس کے ایسری پیو پر بھات کمار شرمار للمانیا تھانا خوٹونا کی پولیس بھی پہنچی لیکن تب تک اپرادی بھاگ چکے تھے خوٹونا سے رمیز سنگھ کی ریپورٹ چھنٹنگ ملاتے ہوئے خوٹونا سےelばい عوض اس نے پوiksi جئی خوٹونا سے ٹھانہ موسیقی 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 اور مطلئب کس طرح سے جو گھٹنا کو انجام دریا تھا وہ کس طرح سے آپ سے بار بار وہ چاویاب آبی مانان تھے کیا موسیقی 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 موسیقی